سر کیا کہیں کہ اس دفعہ انویسٹیگیشن ہوگی ملزم پکڑے جائیں گے سر آپ پر بھی اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی تک مجرمان سامنے نہیں آئے تو اس دفعہ ہو جائے گی کیا انویسٹیگیشن دعا کریں کہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے سر یہ قاتل پکڑنا آسان سر یہ قاتل پکڑنا کیسے آسان سر ہمیشہ آپ صحافیوں کے ہاتھ میں آواز اٹھاتے آئے ہیں اور جب اقصد تور کو مارا گیا تھا تب ہی آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی تو آپ نے کافی کچھ کہا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے بھی سارے ویسے ہی محرکات موجود ہیں آپ کا کیا خیال ہے سر آپ سینے رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سنیں میں نے جو کہنا تھا وہ میں اپنے ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور اس پر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے عدالتی کمیشن بن گیا لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر یونائیٹڈ نیشنز کی انکوائری کمیٹی بن گیا سر مجھے یہ بتاہیے کہ انہوں نے کون سے ایسا کام کیا سر اس کی بنیاد پر ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا کیا جرم تھا ان کا میرا کہا جرم تھا کہ مجھے چھے گولیاں مارے گئی پیپیر کر لو سلتہ ازیہ سر کیا کہے ہیں کہ اس دفعہ انویسٹیگیشن ہوگی ملزم پکڑے جائیں گے سر سر آپ پر بھی اٹیک ہوا تھا لیکن ابھی تک مجھرمان سامنے نہیں آئے تو اس دفعہ ہو جائے گی کیا انویسٹیگیشن دعا کریں کہ انشاءاللہ پکڑے جائے گی سر یہ کاتل پکڑنا آسان سر یہ کاتل پکڑنا کیسے آسان سر ہمیشہ آپ صحافیوں کے ہاتھ میں عوازت ہاتھے آئے ہیں اور جب اکسطور کو مارا گیا تھا تب بھی آپ نے جو پریس کانفرنس کی تھی تو آپ نے کافی کچھ کہا تھا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے بھی سارے ویسے ہی محرکات موجود ہیں آپ کا کیا خیال ہے سر آپ سینے رہے ہیں کہ آپ سینے میں نے جو کہنا تھا وہ میں اپنے ٹی وی پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ادالتی کمیشن بنائی جائے ادالتی کمیشن بن گیا لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر یونائیٹڈ نیشنز کی انکوائیری کمیٹی بن گیا سر مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے کون سے ایسا کام کیا تھا جس کی بنیاد کیوں پر ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا کیا جرم تھا ان کا میرا کیا جرم تھا کہ مجھے چھے گولیاں مارے گئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا